اکندہ بلا کے جہاں پہنچنا چاہتے ہیں ہم مل کے پہنچیں پانچ لوگ آپ کو کامل نہیں کہتے تو آپ کا لقش چھوٹا ہے نامستے ساتھ شکال آداب ٹی ایس مدان آپ کا دوست آپ کا ہم سپر یہ ویڈیو آپ کو الگ سا کانفیڈنس دے گی آپ کا ایمپریشن بڑیا ہوگا آپ کا نولیج بڑے گا اور آپ کی سکسس اینڈ ہیپینس میں بڑوتری ہوگی آپ ہندی بولتے ہو یا پھر آپ کی مدھر ٹنگ تھرٹی پرسنٹ انگلیش کا یوز تو آٹومیٹکلی ہوئی جاتا ہے اگر سامنے والا تھوڑا سا بھی انفارمڈ ہو اور انگلیش کو جانتا ہو اور آپ کے انگلیش کے ورڈز کا کمبینیشن صحیح نہ ہو تو آپ کی پرسنیلیٹی کی ہوا تو نکل گئی نا آپ ڈیٹ پہ ہو یا کسی سیلز کال پہ جوب انٹرویو میں ہو یا پھر فیملی گیٹ ٹوگیدر میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ انگلیش کے کچھ ورڈز کا کمبینیشن زیادہ یوز ہوتا ہے فر ایزمپل سٹرونگ کافی پاورفل کافی نہیں ہوتا بریک اے لگ اور بریک دی آئس فرق کیا ہے فائن دینے کے لیے پی اے فائن اینڈ رسپیکٹ دینے کے لیے پی اے رسپیکٹ بیئنگ اے لائف کوچ اینڈ پرسنیلیٹی ڈویلمنٹ ٹرینر میری یہ ویڈیو جو انگلیش آپ کو سکھانے جا رہی ہے وہ آپ کی پرسنیلیٹی کو کئی گناہ امپروو کر دے گی اس ویڈیو میں میں نے انگلیش کے کچھ ورڈز کے صحیح کمبینیشن کو ڈسکس کیا ہے ورڈز کے ایسے کمبینیشن کو کالوکیشن کہا جاتا ہے اگر آپ ہندی یا اپنی کسی مادر ٹنگ کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے ایسا کمبینیشن بولوگے تو چانسیز ہیں کہ غلط بول جاؤگے اور آپ کا ایمیج پھس میرے جیسے میٹل کلاس فیمیلیز میں پیدا ہوئے اور عام سکولوں میں پڑے ہوئے لوگ بہت بار اس لیے اپنا کانفیڈنس کو بیٹھتے ہیں کہ سامنے والا ان کو بہت زیادہ امپریسیو دکھائی دیتا ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہو سکتا ہے کچھ خاص کالوکیشن کو ہی یوز کر رہا ہو اور آپ سوٹ آف ڈیپریشن میں چلے جاتے ہو اگر آپ سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہو تو سکھانے والا زیادہ تر آپ کو انگلیش میں ہی سکھاتا ہے لیکن you need not worry آپ کا یہ دوست ٹیئرز مدان آپ کی help کیلئے ہے نا آپ ان کالوکیشنز کو یعنی کہ words کے کمبینیشن کو اچھی طرح سے سیکھ لو اس ویڈیو کو بار بار دیکھو اور ان کالوکیشن کی اچھی طرح پریکٹس کر لو تاکہ صحیح سمیہ پر صحیح انگلیش بولی جا سکے اور آپ کی پرسنیلیٹی مگنیٹک پرسنیلیٹی بھن سکے آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو کمبینیشن ہے وہ بریک کے ساتھ جو کمبینیشن ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بریک اہیبٹ آدت کو ختم کرنا بریک اہ لیک یہ کب یوز ہوتا ہے جب کوئی آرٹسٹ سٹیج پر پرفارم کرنے کی لئے جاتا ہے تو اس کو گوڈ لک وش کرنے کی لئے بریک اہ لیک کہا جاتا ہے بریک اہ ڈیل یعنی کسی ڈیل کو فائنل کرنا بریک اہ پرامیس کسی پرامیس کو کسی وادے کو توڑنا بریک اہ ریکارڈ یعنی کوئی ریکارڈ بنا ہے اس کو توڑنا یعنی اس کے پرفارمینس لیول سے آگے نکلنا بریک اہ وینڈو کھڑکی توڑنا بریک سمونس ہات کسی کے دل کو توڑنا بریک دا آئیس یعنی جب دو لوگ ملتے ہیں یا آپ کسی کے سامنے پہلی بار جاتے ہو میبی وان پرسن اور میبی آرڈینس گروپ آف پرسن تو جیجک ختم کرنے کے لئے جو ایکشن کیا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے اسے بولتے ہیں بریک دا آئیس بریک دی لاؤ کانون کو توڑنا کانون کے اگیسٹ چلنا بریک دا نیوز پہلی بار کھبر سنانی یا دکھانی بریک دا رولز نیاموں کا اُلنگن کرنا اب پے ورب کو یوز کرتے ہوئے کچھ کمبینیشن کچھ کالوکیشن ڈسکاس کرتے ہیں پے اوز کسی کے پاس جانا پے اوز جرمانہ دینا پے ایک کمپلیمنٹ کسی کی تاریف کرنی کسی کی پرشنسہ کرنی پے اٹینشن دھیان دینا پے اوز اوز کسی کو آدھر دینا ستکار دینا رسپیکٹ دینا پے اوز ججمنٹ نرنے دینا فیصلہ دینا پے پرائس یعنی بھگتنا کچھ جھیلنا ایکزیمپل آپ نے سموکنگ کی ہے تو پرائس تو پے کرنی پڑے گی یعنی آپ کو نقصان جھیلنا پڑے گا پے بائی کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ سے بھگتان کرنا پے کیش نکت دینا پے یور رسپیکٹ کسی کو آدھر دینا کیپ ورگ کو یوز کرتے ہوئے کمبینیشن کارڈوکیشن کیپ سیف صحیح طرح سے رہو کیپ سٹنگ بیٹھے رہو کیپ ایک چیک نظر رکھو کیپ این آئے دیکھنا ہے کچھ اس طرح سے کہ آپ نے نظر رکھنی ہے دیکھتے ہوئے دھیان رکھنا کیپ ووچ کسی چیز کی رکھوالی کرنا کیپ پرومیس وعدہ نیبھانا کیپ فرینڈ دوستی نیبھانا کیپ نوٹ 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 کر لینا کیپ این اوپن مائن اپنے دیماغ کو کھلا رکھنا کیپ این اپوائنٹ مینٹ اپوائنٹ پر نردھارت سمیہ پر پہنچنا کیپ کام شانت رہنا کیپ کنٹرول بس میں رکھنا کیپ این ٹچ یعنی ملتے رہنا جڑے رہنا سبند بنائی رکھنا کیپ اٹریک جو چل رہا ہے پرفارم کر رہا ہے اس کی پرفارم کو جانچتے رہنا کیپ کوائیٹ چپ رہنا کیپ دا چینج کھلے پیسے اپنے پاس رکھو ہیو ورم کو یوز کرتے ہوئے کچھ کالوکیشنز کچھ کمبینیشن of words have a nice day آپ کا دن اچھا ہو have a safe journey آپ کی یاترہ شب ہو have a fun مزے لو یار have an affair دو جنڈرز کے بیچ میں دوستی کرو have a lunch دو پہر کا بھجن کھائیے پلیز have a بات نہ لیجیے have coffee coffee پی لیجیے have a good time آپ کا next سمیں اچھا ہو have hair cut اپنے بال دو کٹ والو have a holiday چھٹی ماں نیست co-location is next combination is by using do do business ویابار کرو میرے فیور میرے لیے کچھ کیجیے do the cooking کچھ پکائیے do the house work گھر کا کام کیجیے do the shopping خریداری کیجیے do your best اپنا کام بہترین طریقے سے کیجیے do your hair اپنے بال سواریے do your homework جو آپ کو گھر کرنے کیلئے کام ملا ہے اس کو کر لی جیے do nothing کچھ نہیں کیجیے now next combination is the next collocation is using make make a difference کچھ الگ کیجیے make a wish کچھ اچھا کیجیے make a call کسی کو phone کیجیے make a girlfriend ایک girlfriend بنائیے make a living اپنا گزارہ چلائیے make move چلتے بنیے make room کمرے کو صاف کیجیے اور organize کیجیے make a mistake گلتی کیجیے make a noise شور کیجیے make an effort کوشش کیجیے the next verb is take اور take کو اپنی دھیان سے سننا تھوڑا سا typical ہے take a dig یعنی بھیج میں اپنی ٹانگ گسیڑنی کسی کو شرمندہ کیا جا رہا ہے کسی کے ساتھ جگڑا ہو رہا ہے تو اپنی ناک بھیج میں گسیڑ دینی مزے لینے تماش بھی نہیں کرنی take a dick take a nap جب کی لینی take a firm strand کچھ درد نرن لینا take a break یعنی کچھ کام کرتے ہوئے بیچ میں تھوڑی دیر کی ری ریسٹ کرنا take a chance risk لینا chance لینا take a look just دیکھ na take a minute 1 minute کا سمیہ لے لیو take a wow پکا سوچ لو کچھ فیصلہ yes میں نے یہ کرنا ہے take a walk take a walk چلو take a call phone pick کر لو take a you turn اپنی بات سے پیچھے ہٹ نا using catch catch is catch ball ball کو پکڑنا catch a bus is جس بس میں آپ جانا چاہتے ہیں اس bus تک جانا catch a train ایسے ہی train میں جانا بیٹھنا پکڑنا catch a cold جو کام کا ہونا catch a disease کسی بیماری کو لینا catch a thief چور کو پکڑنا catch a glimpse ایک نظارہ سا دیکھنا catch a job کہیں نوکری کر لینا ایسے ہی کچھ verbs کا use self explanatory ہے آپ نے کیول اس کو دھیان سے اپنے دماغ میں بٹھا رہا ہے come close نزدیک آئیے come direct سیدھا آئیے come early جلدی آئیے come first سب سے پہلے آئیے come into view دکھائی دینے چاہیے come last سب سے بعد میں آئیے come late دینی سے آئیے come along سات میں آئیے come on آئیے come clean یہ دو جگہ پہ use ہو سکتا ہے ایک تو صفائی کی جب بات کرتے ہیں کہ ساب ستھرے آئیے اور دوسرا ہے کہ کوئی شنکہ کوئی ڈاؤٹ کسی طرح کا کوئی ایسا impression آکر نہیں ہونا چاہیے come on time سمیہ پر آئیے come prepared تیار ہو کہ آئیے come to a compromise سمجھوتا کر لیجیے come to a decision نیرنیہ کر لیجیے فیصلہ کر لیجیے come to an agreement ایک دوسری کی بات مان لیجیے next verb is go اب اس کا combination اس کی colocation سیکھتے ہیں go abroad country سے بہا جائیے go astray ادھر ادھر بھٹکنا خو جانا go bad کچھ خراب ہو جانا کچھ operate ہو بند ہو جانا خاص کر machinery go bald گنجے ہو جانا go blind confused go crazy frustrated go dark بول بند کرو go deaf بلکل دھیان نہیں دو go fishing جب آپ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے لیکن آپ کو کرنے کے لیے کوئی بول رہا ہے go mad خوشی سے excitement سے پاگر ہو جانا go missing کچھ سمجھ نہیں پائے کچھ کر نہیں پائے go online یعنی internet پہ کام کرنا go out of business کام دھندے سے بیکار ہو جانا now colocation using get get a job get shock get angry get divorced get drunk get frightened get home گھر آجاؤ get lost دفاؤ جاؤ get married get nowhere get permission get pregnant get ready get started get get the message get upset get upset get wet گیلے ہو na and get worried فکر مند ہو na well friends میری کوشش کیسی لگی میری باقی کی personality development کام english learning videos کو بھی دیکھ لینا ان کے title اس ویڈیو کے end میں دیئے ہے next monday ایک اور نئی english learning ویڈیو آ جائے جو ایسے ہی آپ کو english سکھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی personality کو improve کرے گی آپ کا confidence بڑھائے گی آپ کی success and happiness ریز کرے سبسکرائب کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو میری ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے نہیں کیا تو اب کر رہو keep in touch میرے چینل کو ویزیٹ کرتے رہیے ویڈیو پنکی مدان کی ہیلتھ ویلنس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں فرائی کو سیلز ویڈیو 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 اپلوڈ ہوتی ہے اس ویڈیو سے کچھ سیخنے کو ملا ہو تو لائک کر دینا اور میرے گرو دکشنا نہ بھول یعنی اس ویڈیو کو شیئر کرنا فیس بک پہ ٹویٹر پہ اور دوسرے سوشل نیٹورکس پہ تاکہ آپ کے دوست آپ کے جان پہچان والے آپ کے فیملی میمبرز آپ کے پڑوسی آپ کے کلیگ کچھ سیکھ سکیں اور آپ کا تھینکس کر سکیں سو اللہ بیس سیکھتے رہو بڑھتے رہو کیپ لرنگ کیپ گروئنگ موسیقی موسیقی